الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جاوزه هو والذین آمنوا مع قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوتا وجنود قال اللذین يظنون انهم ملاقوا انهم ملاقوا اللہ کم من فئة قليلت غلبت فئة کسیرہ بِعِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرًا وَسَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْسُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَقُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَادْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم بحمد ہی تعالی آج ہم سورہ الباقرہ کی چند آیات آیت نمبر 249 سے 250 تک ہم آج آیات کریمہ جو ہے ان کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے قزشتہ مضمون اگر آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے تو وہ مضمون کچھ اس طرح تھا کہ تعلوت جس کو حضرت سماعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کہنے پر ان کا بادشاہ بنا دیا اب تعلوت مومنین کے ساتھ مل کر جہاد کی نیت سے جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلتے ہیں اور راستے میں ایک نہر آتی ہے ممکن ہے وہ دریائے اردن ہو جس کو عبور کرتے ہوئے تعلوت نے اپنے جو مجاہدین تھے ان کو کہا کہ اللہ تعالی نے اب تمہیں ایک آزمائش میں ڈالا ہے اور وہ آزمائش یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس دریاء کے پانی میں سے نہیں پیے گا جس نے پانی پی لیا اس کا میرے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں چلو بھر لے کر پانی آپ پی سکتے ہو اس سے زائد پانی پینا تمہارے لیے درست نہیں ہے تو بنی اسرائیل یہ تو آپ پیچھے کئی آیات کے اندر ان کی زید اور ہٹ دھرمی اور تاثب اور نافرمانی ان کو پڑھ چکے ہیں کئی رکوع ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں تو جب حضرت تالوت نے ان کو کہا کہ کسی نے پانی نہیں پینا تو سوائے چند مخلص لوگوں کے باقی سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی تو باقی سارے اس آدمائش کے اندر ناکران ہوئے ہیں تین سو تیرہ جو ہے وہ تالوت کے ساتھ اب نہر کو عبور کر کے یعنی دریا اردن جو تھا اس کو عبور کر کے فلسطینیوں کا جو بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام جالوت تھا اور یہ بہت ہی بہادر سمجھا جاتا تھا دس فٹ کا اس کا قدر تھا اور اپنے آپ کو اس نے ذرہوں کے اندر چھپایا ہوتا تھا گردم تک ذرہ ہوتی تھی اور ایک قوی الحیکل قسم کا یہ انسان تھا عظیم جسہ تھا اس کا لوگ اس سے ڈرتے تھے اور بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ موجود تھا اب گدرتی بات ہے کہ جب تین سو تیرہ افراد وہ اتنے بڑے لشکر کو جب دیکھتے ہیں تو ایک فطری خوف پیدا ہونا یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں تو تین سو تیرہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تعلق کے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں لیکن انہی میں سے چند جو اخلاص کے بہت بڑے مہدے پہ فائز تھے انہوں نے کہا یہ جماعت کی اور تعداد کی کسرت یہ کچھ معنی نہیں رکھتی اصل میں تو اخلاص ہے نیت ہے ہم نے دیکھا بڑے بڑے گروہوں کی اوپر چھوٹے چھوٹے گروہ وہ اللہ کی عذن سے غلبہ پا گئے تو ہمیں بھی غورانے کی ضرورت نہیں ہے بلاخر اللہ سے دعا مانگ کر صبر کی استقامت کی وہ جالود اور اس کی لشکر سے ٹکرا گئے اور حضرت دعوت علیہ السلام جو اس وقت بلکل کم سم تھے اور بیمار بھی تھے انہوں نے پتھر اٹھا کر جالود کو مارا اور وہ ہلاک ہو گیا اور باقی لشکر جو ہے جب انہوں نے اپنے لیڈر کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دا سکتا ہے اس پورے واقعے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تین گروہ بنتے ہیں اور ہر ایک گروہ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ شیطان سے کتنا تعلق ہے اس کا اور رحمان سے اس کا کتنا تعلق ہے یعنی ایک گروہ تو وہ ہے جس نے مکمل طور پر اس آزمائش میں ناکامی حاصل دی اور وہ وہ گروہ تھا جس نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا یعنی شروع میں وہ بھی تعالیٰ کے ساتھ ہی چڑھا تھا لیکن راستے میں وہ شیطان کے اتھے چڑھ گیا اور اس آزمائش کے اندر وہ ناکام ہو گیا پیچھے دو گروہ بچے ان دو گروہ کے اندر بھی ایک وہ گروہ تھا جو تعلوت کی بہت بڑی فوج کو دیکھ کر غبرا گیا تھا وہ بھی سیم مومد لیکن اس درجے کا اخلاص ان کے اندر نہیں تھا اس درجے کا اخلاص وہ چند لوگ جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ ان کی تعداد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں چھوٹے چھوٹے اخلاص والے اور ایک بہت ہی اونچے ایمان والے درجے کی اوپر فائز تھے جنہوں نے کہا کہ تعداد کی کسرت یا قلت وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اثر چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص اللہ کی محبت اور نیت جو ہے وہ کتنی خالص ہے تو انہوں نے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیا اور بالاکر یہ کلیل اور مقتصر سا گروہ جو ہے یہ جانود کے بہت بڑے گروہ کے اوپر خوابی ہو گیا اور ان کو بھگا دیا اور اللہ نے ان کو فتح عظیم سے ہم کنار کیا تو یہ مضموط تھا ان آیات کے اندر اب ذرا آپ ترجمہ سمات فرما لیں جب تعلوت اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے فصلہ کا مطلب کیا ہے جب روانہ ہوئے تعلوت بلجنوب اپنے لشکر کے ساتھ قولا تو تعلوت نے کہا اب اللہ تم سب کو ایک دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے مبتلیکن ابتلا سے آزمانے والا ہے تمہیں اور وہ آزمائش کیا ہے فَمَنْ شَعْرِ وَمِنْهُ جِسْنے اس دریا سے پی لیا پانی فَلَيْسَ مِنِّ تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں یعنی وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں وَمَنْ لَمْ يَتْحَمْهُ اور جس نے اس میں سے نہیں پیا فَإِنَّهُ مِنِّ تو اس کا میرے ساتھ تعلق ہے إِلَّا مَنِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کر پینے کے یعنی یہ گنجائش نے دی کہ ایک چلو اپنے ہاتھ کا بھر کر پانی پی لیں اتنی گنجائش اللہ کی طرف سے تمہیں دی جاتی ہے لیکن بلی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہ اکثریت نے فَشَعْرِ بُو مِنْهُ تو پی لیا انہوں نے اس دریا سے إِلَّا قَلِيْلَ مِنْهُمْ مَگر چند لوگوں کے علاوہ سوائے چند لوگوں کے جن کے تفسیری اعتبار سے میں نے بتایا کہ تین سو تیرہ تعداد تھی ان کے علاوہ اکثریت نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَا وَلَّذِينَ آمَنُمْا هُو پھر جب تارود خُدر وَلَّذِينَ آمَنُمْا هُو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے یعنی تین سو تیرہ جب یہ روانہ ہوئے کدھر جالود سے لڑنے کے لئے قَالُو تو ان ایمان والوں نے کہا لَا تَاقَدَ لَا الْيَوْف آج تو ہماری کوئی طاقت نہیں ہے بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جالود اور اس کے لشکر سے لڑنے یعنی جب انہوں نے جالود کا اتنا بڑا لشکر دیکھا تو تھے بھی تین سو تیرہ تو غبرانہ ایک خطری عمر تھا تو غبرانہ کے عالم میں انہوں نے کہا کہ آج جالود اور اس کے لشکر سے ٹکر لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں قَالَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ کہا ان لوگوں نے يَزُنُّونَا جنہوں نے گمان کیا یہ گمان یقین کے معنی ہے کہا ان لوگوں نے يَزُنُّونَا جو یقین رکھتے تھے اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں یعنی جنہیں قیامت کا یقین تھا انہوں نے کیا کہا کَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةً کتنے ہی چھوٹے سارے گروہ تھے غَلَبَتْ فِئَةً قَسِيرًا جو بڑے بڑے گروہوں کی اوپر غالب آگئے بِإِذْنِ اللَّهُ اللَّهُ کی اِذَن اور اس کی توفیق اور اس کے عمر سے کتنے ہی ایسے لشکر ہیں سو بھائیو غبرانے کی کیا ضرورت ہے یعنی ان تین سو تیرہ میں سے بھی چند لوگوں نے باقی لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ پرچان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ اخلاص کے بلگوتے پر وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بہت بڑے بڑے لشکروں کے اوپر فتح عظیم عطا فرما دیتا ہے وَاللَّهُمَا صَوْبِرِ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَضُ لِجَانُوتَا وَجُنُودِهِ اور پھر جب وہ میدان جنگ میں جانود اور اس کے لشکر کے عاملے سامنے ہوئے یعنی یہ موٹیویشنل سپیچ جب ہو چکی اور وہ تیر سو تیرہ افراد بارہ زو جب آگے آئے سامنے آئے لِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ جانود اور اس کے لشکر کے ساتھ قَالُو تو اب یہاں سے جنگ کے عاداب سکھائے جا رہے ہیں پریشانی کے اندر ایک انسان کو کیا دعا مانگنی چاہیے سبھی نے کہا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرًا اے اللہ ہمیں سبر عطا فرماؤ سبر پر ہمیں سباق اور دمام نصیب فرماؤ وَسَبِّتْ أَقْدَا مَنَا اور ہمارے قدموں کو بھی ثابت قدم رکھئے نہیں قدموں کو بھی ٹھہرا دے اس میں بھی ذرا برا بر تزرزل پیدا نہ ہو اَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرًا سِمْرَاد دل کا ٹھہرا ہوئے کہ اللہ ہمارے دل کو بھی اس میدان میں ٹھہرا دے اور وَسَبِّتْ أَقْدَا مَنَا اس کا مطلب ہے ہمارے پاؤں کو بھی اس میدان میں ٹھہرا دے نہ دل میں خوف پیدا ہو نہ پاؤں میں لغزج آئے وَنْصُرْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور اس کافر قوم کی اوپر اللہ ہماری نصرت فرماؤ یہ اصل میں ایمان والوں کا نعرہ ہے جب بھی دشمنوں سے لڑے تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے سبر کو دماغ نصیب فرماؤ ہمارے دل کو بھی سبر اور ہمارے قدموں کو بھی سبات اور پھر اس کے بعد اللہ ہمیں کافروں کی اوپر نصرت عطا فرماؤ عام طور پر اگر آپ دیکھیں انسان کا دل وہ بھی ٹھیر جائے اور انسان کے قدم بھی ٹھیر جائیں تو پھر فتح یقینی مل جاتی ہے قدم بھی ٹھیر جائیں اور دل بھی ٹھیر جائیں جذبے بھی جمعان ہو تو پھر فتح انسان کا مقدر بنتا ہے لیکن بندہ مومن ان دو چیزوں پر اختفاء نہیں کرتا ان دو چیزوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ اس کا تقیہ پھر بھی کس پہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسرا جملہ ایمان والوں نے کیا کہا وَنْ سُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اللہ کو ہمارے دلوں کو بھی سبات مل گیا دل بھی قائم ہو گئے پاؤں بھی ٹھیر گئے لیکن مالک اس سب کچھ کے باوجود وَنْ سُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ قافر قوم کے اوپر تو ہی ہمیں نسرت عطا فرما یہ دعا مان کر جب جانود اور اس کا مقتصر سلشکر جو ہے وہ تانود اور اس کا مقتصر سلشکر جانود کے مقابلے میں جب نکلا یہ دعا مان کر تو پھر کیا ہوا فَحَذَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تو اللہ نے اپنے اذن سے ان کو کیا کر دیا شکست دے دی یعنی جانود اور اس کے لشکر کو کیا ہوئی شکست ملی وَقَتَلَ دَعُودُ وَجَانُودَ اور دَعُود علیہ السلام نے جانود کو قتل کر دیا وَآَتَهُ اللَّهُ الْحُلْقَ وَلْحِكْمَةُ اور اللہ نے دعاود علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی یعنی تانود کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ جو بادشاہت ملی تھی وہ حضرت دعاود علیہ السلام کو ملی تھی اور یہ دعاود علیہ السلام حضرت جانود جو پیغمبر تو نہیں تھے لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ حضرت بنی امیر کی جو ہے وہ نسل سے تھے تو دعاود علیہ السلام جانود کے داماد تھے جب تک جانود جو ہے وہ زندہ رہے تب تک تو امارت انہی کے پاس رہی لیکن ان کے بسال کے بعد بنی اسرائیل نے دعاود علیہ السلام کو اپنا امیر منتخب کیا اور اللہ رب العزت نے پھر حضرت دعاود علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم بھی دیا اور ملک بادشاہی اور حکمت حکمت کا یہاں پر مطلب نبوت ہے یعنی نبوت عطا فرمائی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور اللہ نے جو چاہا حضرت دعاود علیہ السلام کو سکھا دیا یعنی علوم و معرفت کے سمندر حضرت دعاود علیہ السلام کے دل کے اندر انڈیل دیئے وَلَوْ لَا تَقُوا اللَّهِ النَّاسَا بَادَهُمْ بِبَاد اگر اللہ رب العزت لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا ختم نہ کرتا لَفَسَدَةِ الْعَرْضِ تو زمین تباہ و برباد ہو جاتی وَلَاكِنَّ اللَّهَ زُوفَتْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تو تمام جہانوں پر فضل و رحمت فرمانے والا ہے یعنی یہ اللہ کی سنت اس آئے مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو پھر اللہ اس ظالم کو ختم کرنے کے لیے ایک قوم کو پیدا کرتا ہے جو اس ظالم کا گلہ دباتی ہے اور ظلم اس کی نحوست کو ختم کرتی ہے اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے اگر یہ نظام اس طرح نہ ہوتا ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جیتا رہتا تو پھر دنیا سے سکون ختم ہو جاتا اور ایک عام انسان اس کے لیے تباہی و بربادی کا وہ سامان بنا رہتا سو اللہ پاک کا یہ نظام ہے اس کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ ظالمین کی تباہی و بربادی کے لیے ان کو ایک قوم کے ذریعے سے ختم کرتا ہے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو ظالمین کو ان کے انجام تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے لوگوں کے اوپر تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَطْنُوحَ عَلَيْكَ بِالْحَقْ اے پیغمبر یہ صاف اور واضح اللہ کی آیتیں اور نشانیاں ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں یعنی ان کے اندر ذرا برابر بھی شک والا معاملہ نہیں یہ قرآن کی ایک ایک آیت ہنڈر پرسنٹ حق پر اور سچ پر دلالت کرنے والی ہے وَإِنَّكَ لَمِنَا مُرْسَلِينَ پرے پیغمبر آپ تو چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں مرسلین میں سے ہیں تو آج الحمدللہ تبارک و تعالی ہمارا پارہ نمبر ٹو جو ہے وہ پائے تکمیر تک مہنچا اللہ کے فضل و عیسان سے ہم کل انشاءاللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر ٹری اس کو مطالعہ کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ ہم سب کو دین اسلام کا فهم اور اس کی سمجھ نصیب فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ